بچولی کے قلت سے ہر ایک شخص پریشان نظر آتا ہے اس کے پہلی وجہ ہے پاور کٹ یہی وجہ ہے کہ لوگ اس سمیں سولر سسٹم کو لے کر آویار ہے وہ گھر کے لیے کون سا سولر سسٹم صحیح رہے گا وہ پینل پر پڑتی ہے جس سے الیکٹرسٹی جرنیٹ ہوتی ہے چھہیسو وارٹ بچولی ہے وہ بیٹری میں سٹور ہو جائے گی انورٹر ہے بیٹری اور یہ پورا سسٹم آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہائیبرٹ سسٹم ہے بچولی ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے شاید ہی کسی کو بتانے کی اس کو ضرورت ہے لیکن بچولی کے قلت سے ہر ایک شخص پریشان نظر آتا ہے اس کے پہلی وجہ ہے پاور کٹ اور دوسری اہم وجہ ہے بھاری بھرکم بجلی بل یہی وجہ ہے کہ سولر سسٹم ان دنوں کافی ڈیمانڈ میں ہے جہاں تک فائدی کی بات ہے تو سیدھے طور پر اس کا فائدے نظر آتے ہیں بچولی کا بلکم کرنے میں اس کا بڑا یوگدان ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ اس سمیں سولر سسٹم کو لے کر آویئر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں سولر پینل سولر سسٹم کا استعمال کر سکے لیکن بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ آخر یہ سولر سسٹم کتنی پرکار کے ہوتے ہیں اور ہمارے گھر کے لیے کون سا سولر سسٹم صحیح رہے گا آج یہ ویڈیو اسی کو لے کر بنایا گیا ہے میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کتنی طرح کے ہوتے ہیں اور آپ کے لیے کون سا بہتر رہے گا اور کس طرح کا سولر سسٹم آپ کو اپنے گھر میں لگوانا چاہیے دراصل مکھے روپ سے یہ تین پرکار کے ہوتے ہیں اگر سولر سسٹم کی بات کرے تو وہ آف گریڈ، آن گریڈ اور ہائیبریڈ سولر سسٹم آف گریڈ کی بات کی جائے تو اس میں تین چیزیں آف چکھیں پہنا سولر پینل، دوسرا انورٹر اور تیسرا بیٹری آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آف گریڈ سولر سسٹم میں جب جو سورج کی جو کرن ہے جو اس کی ہیٹ ہے وہ پینل پہ پڑھتی ہے جس سے الیکٹرسٹی جنریٹ ہوتی ہے یہ جنریٹ الیکٹرسٹی انورٹر میں آتی ہے اور یہاں پر انورٹر کے دو کام ہوتے ہیں پہلا کام ہے وہ ڈی سی کے روپ میں جو وہ الیکٹرسٹی جنریٹ کرتا ہے اس کو اے سی میں کنورٹ کرے اور دوسرا کام ہے جو بچی ہوئے الیکٹرسٹی ہے اس کو بیٹری کو بھیجے اور بیٹری اس کو سٹور کرے تو دن کے سمیے میں یہ پرکریاں چلتی رہتی ہے کیونکہ سورج فان پر ہوتا ہے سلائٹ برپور ہوتی ہے اس طریقے سے وہ انورٹر کے تھو ہمارے گھر کے لیے بچھلے بیلتی ہے اور اس سے ہمارے اکرن چلتے ہیں اور بچی ہوئی جو الیکٹرسٹی ہے وہ بیٹری میں سٹور بچاتی ہے ایکزامپل کے طور پر دیکھئے اگر آپ کے پاس ایک گرو وات کا سولر سسٹم ہے اور آپ کو ضرورت پڑھ رہی ہے چار سو وات کی تو سیدھے طور پر جو چار سو وات ہے وہ آپ کے لیے آپ کے گھر کے لیے ضرورت کی حساب سے کافی ہے اور باقی جو ریمیننگ چھ سو وات بچ لی ہے وہ بیٹری میں سٹور ہو جائے گی اور یہ سٹور بیٹری جب رات میں سولر پینل کام نہیں کرے گا تب اس کا اپیوگ ہم اپنے اکرن کو چلانے میں کر لیں گے لیکن سولر پینل کی سولر سسٹم کی ایک ڈرابیک ہے ایک پرابلم اس میں یہ ہے کہ اگر بیٹری سے کے علاوہ بھی جو سٹور الیکٹرسٹی جو جنرےڈ الیکٹرسٹی ہے وہ سٹور نہیں ہوتی ایک بار بیٹری فل چارج ہونے کے بعد باقی جو الیکٹرسٹی ہے وہ اس میں ویسٹ جاتی ہے یہ اس کا سب سے بڑا ڈرابیک مانا جاتا ہے اس کے لیے آپ ایک بیٹری نہیں دو یا تین بیٹری کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ تین ہو بھی چارج ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی جو بچی ہوئی الیکٹرسٹی ہے وہ اس میں ویسٹ جاتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں آن گریڈ سولر سسٹم کے آن گریڈ سولر سسٹم میں ہمیں سب سے پہلے ضرورت ہوتی ہے سولر پینل کی اور پھر انورٹر کی اس میں ہمیں بیٹری کی آسکتہ نہیں ہوتی اس کے علاوہ اس میں ایک مہترپور چیز آتی ہے وہ ہے نیٹ میٹر جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے آن گریڈ سولر سسٹم میں سولر پینل سے جو بھی الیکٹرسٹی جنریٹ ہوتی ہے وہ سیدھے ہمارے انورٹر میں آتی ہے اور یہاں سے انورٹر اے سی میں کنورٹ کر کے ہمیں گھر کے اکرڑ کو یوز کرنے کے لیے بچلی مہیا کرا دیتا ہے اس کے علاوہ جو الیکٹرسٹی ہماری بچتی ہے وہ سیدھے گریڈ میں ٹرانسپر ہو جاتی ہے تو جیسے ہم اگزامپل کی طور پر دیکھیں آف گریڈ کی طرح ایک کلو وات اگر ہمارے سسٹم لگا ہوا ہے اور ہمیں ضرورت پڑھ رہی ہے چار سو وات کی تو بچی ہوئی جو چھے سو وات الیکٹرسٹی ہے وہ بیٹری میں سٹوڑی دار نہیں ہوگی ککیاں بیٹری نہیں ہوتی وہ گریڈ میں چلی جائے گی اور اگر ہمیں گریڈ سے ہمارے گھر کا لوڈ زیادہ ہو گیا تو وہ ہی بچی ہوئی جو الیکٹرسٹی ہے وہ ہمارے گھر کے لیے مل جائے گی اگر سولر پینل الیکٹرسٹی کم جنریٹ کر رہا ہے تو پھر اگر ہمیں زیادہ لوڈ کی آف سکتا ہے تو گریڈ ہمیں وہ الیکٹرسٹی ہوئیہ کرا دے گا اور یہ پورا جو بھی ہمارا وہاں سے گریڈ کو ہمیں دینا یا ہمارا گریڈ کو دینا یہ پورا نیٹ میٹر کے تھروں کائلکولیٹ ہوتا رہتا ہے اور منت کے لاسٹ میں ہمارا بجلی بل اسے کے حساب سے آتا ہے زیادہ تر آن گریڈ کا استعمال بجلی بل کو کم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے لیکن اس میں سب سے بڑی پروپلم یہ ہے کہ اگر بجلی نہیں آ رہی یا الیکٹرسٹی نہیں ہے تو وہاں آپ آن گریڈ کا استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ آن گریڈ کے لیے آپ کو الیکٹرسٹی کھین ضرورت اور وقت رہتی ہے اگر الیکٹرسٹی نہیں ہے تو آن گریڈ ویسٹ ہو جائے گا پورا سسٹم ہی آپ کا یوز لیس ہے تو اسی لیے اس کا استعمال آبان ایریاز میں کیا جاتا ہے جیسے ڈیلی جیسے شہر میں جار ٹانٹی فور آر الیکٹرسٹی آمیلیبل ہے تو وہاں بجلی بل کو کم کرنے کے لیے آن گریڈ سسٹم کا استعمال کیا جاتا ہے ہائی بیٹ کی باق کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک دیت رہیے لوم سولا ٹھیک ٹھیک ٹھیکی